قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بسارت کو اچک لے جائے جب بجلی چمکتی اور ان پر روشن ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرہ ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتی ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی شمائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا بلا شبا اللہ ہر چیز پر قادر ہے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچھو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے می برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے پس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناو اور تم جانتے تو ہو اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکوگے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے